میں دیکھتا ہوں کہ بہت ہی انٹرسٹنگ نواز شریف صاحب نے حرکت کی نواز شریف صاحب نے گزشتہ چند گھنٹوں میں چوبیس گھنٹے اٹھارہ گھنٹوں میں مری میں فرائڈے کے دن میں رکھا ہے یہ سیٹرڈے کے دن انہوں نے اپنے سینیٹرس کے ساتھ پی ایم ایل این کے ملاقات کی ہے اس کی جو ہیڈ لائن لگی ہے بڑی انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے کی ہیں وہ ہیڈ لائن یہ لگی ہے کہ ساری جو ہم تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن امران خان کی وجہ سے تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ٹاکس یا مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہو رہے میں درجہ دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھی امران خان نواز شریف صاحب کے ساتھ کیوں کریں گے بیکن اس نواز شریف صاحب یا تو یہ کہیں کہ میں چیزیں ڈیلیور کر سکتا ہوں میرے ہاتھ میں طاقت ہے اور لیکن جب وہ یہ کہہ بھی نہیں رکھتے تو خیر کیا اچھا اب وہاں پر نواز شریف صاحب نے کہا کہ امران خان ستمبلنگ بلوک ہیں امران خان کے وجہ سے ساری پروگرس جو ہے وہ سٹک ہے پھر وہاں پر نواز شریف صاحب نے ایک بہت ہی مزے کی بات کی وہ مزے کی بات ہونا نہیں کی کہ میرے دل میں امران خان کے خلاف بدلہ لینا اور ریونج کرنے کی کوئی ڈیزائر جو ہے نہیں پائی جاتی جب امران خان پرائم میریسٹر تھے تو امران خان نے تو کہا تھا کہ میں نواز شریف کے ائر کنڈیشن ہٹھا دوں گا لیکن میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ میں امران خان کی فیسیلٹیز جو ہیں وہ ویڈراؤ کرنوں اب کوئی پوچھا ہے کہ بھئی آپ کے پاس ائر کنڈیشن تھے جو امران خان نے کہہ دیا تھا ایک پولیٹیکل ریٹرک میں امریکہ میں کھڑے ہو کے کیپیٹل بان ایرینہ کے اندر لیکن وہ کبھی ویڈراؤ نہیں کیا گیا امران خان پرائم میریسٹر تھا چیف منسٹر پنجاب اسی کا تھا پھٹیا ہی کا وہ چاہتے واقعی اگر واقعی وہ اس میں بلیو کرتے یہ اتنے آپ کی طرح کی ہوتے تو آپ سے ائر کنڈیشن تو کم از کم اتباہ لیتے یہاں پر صورتحال ہے کہ امران خان کے پاس تو وارٹرکولر ہے تو نواز شریف صاحب امران خان کی کونسی فیسیلٹیز جو ہیں ان کو چھیننا چاہتے ہیں وارٹرکولر لینا چاہتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی مشین جو ہے چھوٹی سی وہ جو سائیکل ہے سٹیشنری وہ واپس لے لینا چاہتے ہیں کیا لینا چاہتے ہیں دیکھیں حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب لاہور میں کوٹ لختہ جیل میں تھے تو ظاہر ہے کہ ان کی روزی ان کا دربار لگا ہوتا تھا میرا تو خیال ہے کہ وہ پانچ ہون چھ دن ہفتے کے پانچ چھ دن جو ہیں ان کی مسلسل لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی ایک دربار ہوتا تھا جس میں وہ کھلوں کھلوں پھرتے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر شہواز گل کی بھی تین چار دفعوں سے ملاقات ہوئی لیکن گوکلا کی ملاقات ہوئی اور بہت سیاستدانوں کی ملاقات ہوئی وہ جو آنکھوں دیکھا حال ہے اور ڈاکٹرز کی بھی ہوتی تھی اس کو دیکھ کے آپ کو ایسا لگتا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوٹ لخت پت جیل کے مالک اور ان چارچ ہیں ان کا وہاں پہ جو روب دب دبا تھا اس جیل کو کنٹرول کرنے کا وہ کوٹ لخت پت کے سپر انٹینڈنٹ سے مجھے بتایا گیا کہیں زیادہ تھا وہ لکھتا تھا کہ جیل کو رن ہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور کسی ایک نے ملنے کے بعد مجھے اس وقت یہ کہا تھا کہ جس طرح سے وہ جو امریکن سیریز ہے نارکوس کی جس طرح سے نارکوس کی سیریز میں دکھاتے ہیں کہ پیبلو ایسکو بار جب بھی جیل میں ہوتا ہے تو سارا جیل ہی پیبلو ایسکو بار رن کیا کرتا تھا جو چیز اس کو چہی ہوتی تھی خوراک چہی ہوتی تھی گرل فرنڈ داری ہوتی تھی پیبلو ایسکو بار کی وہ سب باہر سے پولیس اس کو پروائیڈ کیا کرتی تھی تو نواز شریف صاحب کا بھی تقریباً اسی قسم کا کنٹرول تھا اگر موونگ فورڈ اس پہ بھی ذرا غور کیجئے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا یہ امران خان جس جیل میں بند ہیں اڑیالہ جیل میں یہ پنجاب کی ایڈمنیسٹریشن میں آتا ہے اور پنجاب کی چیف منسٹر کون ہے نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ ڈریکٹلی رسپونسبل ہیں اس پوری صورتحال کے لیے پھر اس کو دیکھیں ایک میں ویسے فراد صاحب سے شیئر کروں کہ کچھ ایک انکنفرم قسم کی ایک رومر یہ بھی ہے کہ پری ایم ایل این کے ایک بڑے ہی اہم لیڈر جن کو جن کے اوپر بڑے کرمرل چارجز رہے ہیں جن کے اوپر لوگ ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں انہوں نے کہیں کسی کو یہ غیر مستقہ ہے لیکن اس کو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں میں نے اس کا ٹائٹل نہیں رکھا اس کو میں سمجھتا ہوں ایک سنسیشنل بات ہو جائی لیکن بہت کانفیڈنس سے مجھے کسی نے یہ بتایا کہ ان شخص نے یہ کہا ہے کہ ہم نے میسج بھیجوایا ہے کہ امران خان کو بے شک آپ باہر آنے دیں ہم سنبھال لیں گے اس میں کوئی سپاری کا بھی ذکر ہے یعنی انہوں نے یہ ہے کہ اگر امران خان ریلیز ہو بھی جائیں کسی سٹیج کے اوپر تو فکر نہ کریں ہم امران خان کا بندوبست کر لیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مصدقہ ہے اور جہاں میسج بھیجا گیا ہے وہ لوگ اتنے اقل مند اور سیانے ہوں گے کہ وہ اس آہ اس اس راستے پر نہیں پڑیں گے اپنے آپ کو اس ڈائریکشن میں نہیں جانے دیں گے لیکن میں نے سنا اس لیے میں نے کہا میں آپ سے شیئر جو ہے میں ضرور کم از کم کر لوں اب ایک اور چیز دیکھیں نواز شیلی صاحب کی اسی ملاقات کے حوالے سے پنجاب کی کیابینٹ میں مئی میں یہ فیصلہ کیا وہ تو کہتے ہیں میں نے کوئی ریونج کا فیصلہ ہی نہیں کیا پنجاب کی کابینہ نے کون ہے پرائم چیف ہنسٹر جناب مریم نواز صاحب آپ پنجاب کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ امران خان اور باقی لوگوں کے اوپر ہم آہ نئے کیسز فریم کریں گے نفرت پھیلانے کے افاج پاکستان ورداروں کے خلاف یہ وہی چیز ہے جس کیابینٹ فیصلہ ہے پنجاب کی کابینہ کا جس کے خلاف امران خان ان کے وقلہ جو ہیں وہ اب لاہور ہائی کورٹ میں گئے ہیں اور دس جن کو وہاں پر اس کی سمات جو ہے ہونی موسیقی